ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا کہنا ہے کہ امریکہ پاکستان میں پی ٹی آئی کی انتخابی مہم پر حملے کی مضمت کرتا ہے ان کا مزید کہنا ہے کہ حملے میں متاثرہ فیملی کے ساتھ ہیں ہم پاکستانی قوم کے صبر و تحمل اور ان کی بحالی کی صلاحیت کو سرہتے ہیں پاکستان میں الیکشن کمیشن بھی متعدد جگہوں پر حملے کی زد میں آیا ہے امریکہ پاکستان میں صاف اور شفاف انتخابات کو دیکھنا چاہتا ہے پاکستانی قوم کو کسی خوف کے بغیر اپنے لیڈر کا انتخاب کرنے کا حق حاصل ہے آپ کو ایک مرتبہ پھر بتاتے چلیں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا کہنا ہے کہ امریکہ پاکستان میں پی ٹی آئی کی انتخابی مہم پر حملے کی مضمت کرتا ہے ان کا مزید کہنا ہے کہ حملے میں متاثرہ فیملی کے ساتھ ہیں ہم پاکستانی قوم کے صبر و تحمل اور ان کی بحالی کی صلاحیت کو سرہتے ہیں پاکستان میں الیکشن کمیشن بھی متعدد جگہوں پر حملے کی زد میں آیا ہے امریکہ پاکستان میں صاف اور شفاف انتخابات کو دیکھنا چاہتا ہے پاکستانی قوم کو کسی خوف کے بغیر اپنے لیڈر کا انتخاب کرنے کا حق حاصل ہے آپ کو ایک مرتبہ پھر بتاتے چلیں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا کہنا ہے کہ امریکہ پاکستان میں پی ٹی آئی کی انتخابی مہم پر حملے کی مضمت کرتا ہے ان کا مزید کہنا ہے کہ حملے میں متاثرہ فیملی کے ساتھ ہیں ہم پاکستانی قوم کے صبر و تحمل اور ان کی بحالی کی صلاحیت کو سرہتے ہیں پاکستان میں الیکشن کمیشن بھی متعدد جگہوں پر حملے کی زد میں آیا ہے امریکہ پاکستان میں صاف اور شفاف انتخابات کو دیکھنا چاہتا ہے پاکستانی قوم کو کسی خوف کے بغیر اپنے لیڈر کا انتخاب کرنے کا حق حاصل ہے آپ کو ایک مرتبہ پھر بتاتے چلیں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا کہنا ہے کہ امریکہ پاکستان میں پی ٹی آئی کی انتخابی مہم پر حملے کی مضمت کرتا ہے ان کا مزید کہنا ہے کہ حملے میں متاثرہ فیملی کے ساتھ ہیں ہم پاکستانی قوم کے صبر و تحمل اور ان کی بحالی کی صلاحیت کو سرہتے ہیں پاکستان میں الیکشن کمیشن بھی متعدد جگہوں پر حملے کی زد میں آیا ہے امریکہ پاکستان میں صاف اور شفاف انتخابات کو دیکھنا چاہتا ہے پاکستانی قوم کو کسی خوف کے بغیر اپنے لیڈر کا انتخاب کرنے کا حق حاصل ہے آپ کو ایک مرتبہ پھر بتاتے چلیں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا کہنا ہے کہ امریکہ پاکستان میں پی ٹی آئی کی انتخابی مہم پر حملے کی مضمت کرتا ہے ان کا مزید کہنا ہے کہ حملے میں متاثرہ فیملی کے ساتھ ہیں ہم پاکستانی قوم کے صبر و تحمل اور ان کی بحالی کی صلاحیت کو سرہتے ہیں پاکستان میں الیکشن کمیشن بھی متعدد جگہوں پر حملے کی زد میں آیا ہے امریکہ پاکستان میں صاف اور شفاف انتخابات کو دیکھنا چاہتا ہے پاکستانی قوم کو کسی خوف کے بغیر اپنے لیڈر کا انتخاب کرنے کا حق حاصل ہے آپ کو ایک مرتبہ پھر بتاتے چلیں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا کہنا ہے کہ امریکہ پاکستان میں پی ٹی آئی کی انتخابی مہم پر حملے کی مضمت کرتا ہے ان کا مزید کہنا ہے کہ حملے میں متاثرہ فیملی کے ساتھ ہیں ہم پاکستانی قوم کے صبر و تحمل اور ان کی بحالی کی صلاحیت کو سرہتے ہیں پاکستان میں الیکشن کمیشن بھی متعدد جگہوں پر حملے کی زد میں آیا ہے امریکہ پاکستان میں صاف اور شفاف انتخابات کو دیکھنا چاہتا ہے پاکستانی قوم کو کسی خوف کے بغیر اپنے لیڈر کا انتخاب کرنے کا حق حاصل ہے آپ کو ایک مرتبہ پھر بتاتے چلیں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا کہنا ہے کہ امریکہ پاکستان میں پی ٹی آئی کی انتخابی مہم پر حملے کی مضمت کرتا ہے ان کا مزید کہنا ہے کہ حملے میں متاثرہ فیملی کے ساتھ ہیں ہم پاکستانی قوم کے صبر و تحمل اور ان کی بحالی کی صلاحیت کو سرہتے ہیں پاکستان میں الیکشن کمیشن بھی متعدد جگہوں پر حملے کی زد میں آیا ہے امریکہ پاکستان میں صاف اور شفاف انتخابات کو دیکھنا چاہتا ہے پاکستانی قوم کو کسی خوف کے بغیر اپنے لیڈر کا انتخاب کرنے کا حق حاصل ہے